مطلب کچھ چھتے کتنی ہوں گے تو اگر ابھی میں دیکھو تو کم سے میں یہاں پہ ٹھگن ہوا دوں گا سی سے نبا گھر کڑیو وڑا ہے ابھی جو ابھی برسات اگر چلی برسات اب تک تو نہیں آئی دیکھو پرمات میں نے کیا کیا پتہ نہیں لیکن جو اگر جو جو جوڑدار باریس ہوگی تو زیادہ نہیں پاندس گھر تو اتنی بری کنڈیسن میں ہے جو کبھی بھی گر سکتے ہیں کسی بھی یہاں پہ کورا بہت زیادہ ہوا کرتا تھا سڑکوں پہ نالویں بھرے پڑے رہتے تھے اور جس سے اتنی بیماریاں ہو رہی تھی تو اس لئے ایرکشہ لگوائی گلیوں میں جہاں دیکھو وہیں پہ پنیاں وغیرہ پڑی رہتی تھی سفائی کے لیے ایرکشہ لگوائی سر آواز یوجنا کے تحت کتنے جو مکان ہیں ان کی چھتیں پکی ہوئی اور کتنے کو جرورت ہے آواز سرکار دے رہی ہے اس میں ایک بیس ایک تیس کا بجٹ ہے اس میں وہ دو کمرے سوئی لیٹننگ باثروم نہیں بڑھ پاتے تو سامودائک سواستی کے اندر ہے آپ کے گاؤں میں پشوہ کا ہسکتال وہ ہے میم لیکن وہ جر جر وستان پر ہے دیوالی تک لائٹے لگ جائیں گے لائٹے اور کامرے دیوالی تک ہمارا پروڈیکٹ ہے لگ جائے گا آپ کے گاؤں میں تو جو لوگ دوائیل نکلے کہاں جاتے ہیں گرونڈا چاہتے ہیں پہلے پنچیت کے انڈر میں تھی اب پنچیتوں سے وہ تھوڑا سرکار نے باہر کر دیا سکول پنچیت کے انڈر میں نہیں ہے تو اس کے لئے تو میں کچھ بھی نہیں ہے لیکن اس کے لئے ایمبولنس لگوانی ہے لیکن اس کے لئے ابھی ہو نہیں پا رہا نمشکار میں شب نم اور آپ دیکھ رہے ہیں جنتا کے واجسہ میں آپ کو بتا دے کہ گھرونڈا کے پرنوڑی گاؤں میں موجود ہے اور ہمارے ساتھ آج جو ہے پنوڑی گاؤں کی سرپنچ سونم دیوی ہمارے ساتھ موجود ہے اور ساتھ ہی سرپنچ پرتینیدی راجبیر سنگھ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے آج ہم جو ہے شکشہ سواستی و روجگار سے ایسے مدو پر چرچہ کریں گے اور ساتھ ہی کیا کچھ ایسے مدو پر چرچہ کریں گے وہ بھی باتچیت کریں گے تو نمشکر میم شکشہ کی بات کریں تو سکول ہے آپ کے گاؤں میں ہاں جی ہے سکول کتنے تک ہے میم آٹھ بھی تک ہے میم آچہ پہلے کتنے تک تھا پہلے پانچی تک تھا یہ سکول اب آٹھ بھی تک ہو گیا ہے آٹھ بھی کے بعد بچے کہاں پڑھنے کے لئے جاتے ہیں اس کے بعد بچے عرائیپورا جاتے ہیں میم آچہ وہاں پہ ہے سکول وہاں پر کتنے تک ہے اچھا تو بچے جاتے کیا سے ہیں وہاں سے یہاں سے میم پاس ہی بٹے کم سکر میں ایک دو کلومیٹر ہوگا تو بچے پیدل جاتے ہیں جن کے پاس سائیکل ہیں وہ اپنی سائیکل سے جاتے ہیں میم بسے بھی لگی ہوئی ہے بس بھی ہے تو میم شکشہ کی بات کریں سواستی کی بات کریں تو سامودائک سواستی کے اندر ہے آپ کے گاؤں میں نہیں میم آچہ پشوہ کا ہسپتال وہ ہے میم لیکن وہ جر جر وستم پر ہے میم جیسے سرکاری ہسپتال نہیں ہے آپ کے گاؤں میں تو جو لوگ دوائی لے نکلے کہاں جاتے ہیں وہ گروڑا جاتے ہیں میم اچھا تو دور نہیں پڑتا تین کلومیٹر ہے میم اچھا پھر بھی کوئی رات کے سامنے امرجنسی آجائے تو اس کے لئے تو میم کچھ بھی نہیں ہے لیکن اس کے لئے ایمبولنس لگوانی ہے لیکن اس کے لئے ابھی وہ نہیں پا رہا وہ کروانی ہے میم سکشہ سواستی اور روجگار کے ساتھ چھتے بھی جروری ہوتی ہے آپ کے گاؤں میں جو کڑیوں والی کچھی چھتے کتنی ہیں میم ہوں گے پندر سے بیس گھر ہوں گے کچھی ہیں بس اتنے ہی گھر ہے آہاں جی کسی کی بنی بھی آواز ہی ہو جنا کہتا ہے آہاں جی پچھلے پلان میں بنیتی میم کچھ بھی بنیتی تین چار گھر بنی ہوں گے تین چار گھر بنیتی اور اس پلان میں اس پلان میں میں ایک بھی نہیں بنا اچھا میں وکاس کاریوں کی بات کریں تو کیا کچھ وکاس کروائے آپ نے گاؤں کے اندر اس ٹائم پہ ہم نے تو سب سے پہلے ایرکشہ لگوائی تھی اور اس سے ایرکشہ کسی ہے مم یہاں پہ کورا بہت زیادہ ہوا کرتا تھا سڑکوں پہ نالویں بھرے پڑے رہتے تھے اور جس سے اتنی بیماریاں ہو رہی تھی تو اس لئے ایرکشہ لگوائی گلیوں میں جہاں دیکھو وہاں پہ پنیاں وغیرہ پڑی رہتی تھی سفائی کے لئے آپ نے سفائی کے لئے ایرکشہ لگوائی جو یہ رکشہ ہے وہ پورے گاؤں کا کھوڑا کچھا کرتے ہیں سارے گاؤں پہ ہی کٹھا کر کے لے کے جاتے ہیں اور کیا کچھ کام کروایا ہے اور میں جوڑ کا کام کروایا پہلے جوڑ بہت بری حالت میں تھا بہت زیادہ آئی وغیرہ جمی ہوئی تھی اس میں تو وہاں پہ ہم نے کروایا کام سرپنچ پرتین ایدی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سرپنچ پرتین ایدی بھی باتجیت کر لیتے ہیں جی سر اور کیا کچھ کام کروایا ہے سب سے پہلے تمہیں آپ کا دھنیاوات کرتا ہوں جنتا ٹی وی کا جو آپ ہماری آواز عام پبلک اور جنتا تک پہنچاتے ہیں اس کے لئے ہمیں سب سے پہلے چینل کا دھنیاوات کرتا ہوں اور ویکاس کاریا ہے تو ابھی اٹھارہ انہی سمینے سے لگے ہوئے ہیں ویکاس کاریا ہے تو دیکھو گاؤں کو بھی بتایا ہے چل رہے ہیں سب سے پہلے تو جو میڈم نے ابھی بتایا تھا سب سے پہلے تو جو سمسیا تھی ہماری چاروں طرف جو کورڑی پنی کھنڈی ہوتی تھی جس کا کوئی پلاٹ نہیں ہے جنگہ نہیں ہے وہ راکھ اپنی چھولے کی پنی سبجی بچی وہ سب ہی سڑکوں پر ڈالتے تھے تو پنچات جسے میں نے پنچات کا گٹھن ہوا میٹنگ کری تو میڈم نے ایک اور ماری میمبر ہے ریخہ دیوی یہ ہیں چومن جی ہیں اور بھی جو میمبر بیٹھے تھے ان کی سب کی سہمتی بنی بھی دیکھو جس پہ اپنی جنگہ ہے وہ تو ڈال دے گا کہیں کھوڑا گھوڑا ہے جو راکھا چل لے گی جس پہ جنگہ نہیں ہے وہ کہاں ڈال دے گا تو رات کے اندیرے میں صوبہ لیٹ سویر وہ سب ہی سڑکوں پر ڈالتے تھے تو سب سے پہلے ہم نے پلاننگ ایری بھی اس کو کھوڑا کرکٹ کو پھیلنے سے روکا کیسے جائے تو سب کے من سے ہی نکل گئے بھی اس کو تب ہی روکا جائے گا جب اس کو گھر کر جا کے کلیکشن کی جائے گی تو ایرکسہ لینے کے بعد ہم نے ڈور ٹوڈور کلیکشن کری ایرکسہ لینے آپ کے سامنے کھڑی ہے ڈور ٹوڈور کلیکشن میں سب کا کھوڑا کرکٹ جو بجرگ ماتا ہیں جو نہیں جا سکتی جس کے فیملی چلے گی ہیں اکیلی عورت ہے تو وہ گھر کے سامنے سے ہی دیکھ ساہی آواز لگی اس نے ڈال دیا جو بجرگ مہینے ہیں ہم اپنے امپلوئیوں کو بولتے ہیں جو نہیں اٹھ سکتا نہیں جا سکتا اس کا کھوڑا کرکٹ اٹھا کے کھول ڈال دوں سر یہ تو صفائی کی بات ہو گئی کی صفائی کی ووستہ آپ نے بہت اچھی کر رکھے اپنے گاؤں میں ہم بھی آئے تھے تو کہیں کھوڑا کچھرا نہیں تھا سٹریٹ لائٹ کی بات کرے تو سٹریٹ لائٹ ہے لگیا آپ کے گاؤں میں سٹریٹ لائٹ میں دیکھو پہلے جو سرپنچوں نے لگائی تھی وہ جو بیٹری کی سور ارجہ کی جو چارجنگ کی تھی وہ نہیں چلتی تو ہماری پنچیات نے فیانس داری ابھی اس کا بیجلی کا کنیکشن لے کے اور بیجلی کے کھمبے لگوا کے چھوٹے کھمبے سٹیل کے وہ خراب ہو جاتے ہیں جو لڑے کے لگتے ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں تو لائٹوں کے کھمبے ابھی جو سیمٹ کے کھمبے ہیں جو بیجلی کے پول دیوالی تک لائٹے لگ جائیں گی لائٹے اور کیمرے دیوالی تک ہمارا پروڈیکٹ ہے لگ جائے گا اس کے بعد جب سفائی کا ہمارا کنٹرول میں آگا تو پھر مددہ اٹھا بھی جمین پنچیاتی جمین پنچیاتی جمین کافی دھبی ہوئی تھی جو جیمیدار تھے وہ بولی تو بیادیس کیلے کی دیکھتے تھے لیکن موقع پہ وہ کبھی بولتے تھے ہٹیس ہے کبھی بولتے تھے چاریس ہے تو اس کی نیسان دی لے گئے کم سے ہم تین سڑھے تین کیلے ہم نے جو پنچیاتی جمین ہے وہ چھٹوا کے ان کو سپورت کری ہے ان کو پوری جمین دی ہے اور دوسری سمسح ہے وہ تھی جو پنچیاتی ٹوڑلوں پہ کبھی راستے نہیں تھے تو وہ راستے کو نیسان دی لی راستے چھٹوا ہے اور سب سے بڑا جو چونتیس تیس چونتیس کیلے کا جو راستہ بانتا ہے وہ منرے کا کہتے ہیں ہم نے پکا بنوایا آج اگر ٹوڑلوں پہ جا کے دیکھیں تو سب ٹوڑلوں پہ پنکھے لگے ہیں سب پہ تگت ہیں لائٹ ہے بجڑی ہے آج اس جمیدال کو کوئی سکایت نہیں ہے ابھی میری موٹر کا لوڈ کم تھا اور زیادہ ہو گیا ہم نے سب کے لوڑ بڑھو آئے ہیں سب کی جو ان کی فیسٹیٹی تھی ان کو فیسٹیٹی دی ہے اور بھی اگر کوئی پنچیاتی جمین کی طرف سے دیکھو پنچیاتی جمین کا ہی پیسہ آتا ہے اور ہم ان کو سویدہ نہیں دیں گے تو کس کو دیں گے سر پنچیات بہون بنا ہوا گاں پہ اندر نہیں پنچیات بہون نہیں ہے وہ پروڈیکٹ میں ہمارے میں اس کو بولا ہوا ہے سرکار کو بجٹ بیجھا ہوا ہے جیسے بجٹ آئے گا پنچیات بہون کو بنا جئے سر آواز یوجنہ کے تحت کتنے جو مکان ہیں ان کی چھتیں پکی ہوئی اور کتنوں کو جرورت ہے آواز یوجنہ کے تحت مکان پکے ہونے کی آواز یوجنہ کی پیچھلے پلان کی بات کرے تو کچھ پانچ ساتھ گھر بڑھیں ہیں دیکھیں بھی ہیں بعد میں ان کو آ رہی ہے ہم نے ان کا سروے بھی کرایا بھی یہاں یہ بڑھا ہے لیکن جو جتنا بجٹ سرکار دے رہی ہے اس میں ایک بیس ایک تیس کا بجٹ ہے اس میں وہ دو کمرے سوئی لیٹرنگ باتروم نہیں بن پاتا تو ہم نے ان کو بھی بولا تھا جو سینٹر سے امپلوئی آئے تھے اتنے میں بجٹ میں نہیں بنتا کم سے کبھی اس بجٹ کو چار یا پانچ لاکھ کیا جائے تب یہ کمرہ سوئی لیٹرنگ باتروم بن پاتا ہے اور بہت سے جو پیسہ آیا ہے ایک گرانٹ آگی دوسری نہیں آئی تیسری نہیں آئی تو ان کا ایسے دورہ پڑا ہے چھت بھی نہیں ہے مطلب کچھ چھتے کتنی ہوں گے تو اگر ابھی میں دیکھوں تو کم سے کم میں یہاں بے ٹھگنوا دوں گا اسی سے نبی گھر کڑیو آڑا ہے ابھی جو ابھی برساد اگر چلی برساد اب تک تو نہیں آئی دیکھو پرمات میں نے کیا کیا پتہ نہیں لیکن جو 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 جوڑدار باریس ہوگی تو زیادہ نہیں پاندس گھر تو اتنی بڑی کنڈیسن میں ہیں جو کبھی بھی گر سکتے ہیں کسی بھی حالت میں ہیں سرکار کو بھی پتہ ہے اس مہنگائی میں ایک بیس ایک تیس میں کیا بن پاتا ہے تو اسی لئے وہ یہ آوازی ہو جانا دوری بھی آجتا ہے سر یہاں کی سٹیڈیم کی بات کریں اس کی جو ہے ووستہ کیسی ہے وہاں کی دیکھ بال کون کرتا ہے سٹیڈیم کی ووستہ دیکھو پہلے پنچیت کے انڈر میں تھی اب پنچیتوں سے وہ تھوڑا سرکار نے باہر کر دیا سٹیڈیم ہے وہ پنچیت کے انڈر میں نہیں ہے ہم اندر ایک ایک تیت سفائی تو کرواتے ہیں یا پھر جو کھلاڑی اپنے لیول پر کرتے ہیں سفائی وہ کروا دیتے ہیں اور اسٹیڈیم تو ہمارا ٹھیک ہے لیکن جو پچھلی بار ابھی دو بینے تین بینے پہلے سرکار کی طرف سے ایک کھلاڑی کوچ کی طرف سے جو کھلاڑتا تھا پتہ نہیں کیا پولسی آئی اب وہ پچھلے پندرہ دن بیس دن سے ہٹا دیا ہے وہ پہلے بچوں کو سیکھاتا تھا بچے سیکھتے تھے جاتے تھے ہم نے بھی خوب سمان لائے دیا ہے جتے دیا ہے ان کو ڈریس بھی دیا ہے رسہ لائے ہیں کیرنے کا سمان دیا ہے ایک ٹیم ایک جو ٹیم بنی تھی نا ٹیم جو بنی تھی وہ ٹیم ایک اچھی ٹیم بن کے چیار ہوئی تھی بچے اس کی طرف آکرسٹ ہوئے لیکن وہ بیچ میں دو مینے سے کتنے بھی نیسے نہیں آ رہا ہوا دو مینے سے لگ بھگو آنا ہٹ گیا اور جب کوچ نہیں آئے گا کچھ سکھانے نہیں آئے گا تو بچے بھی دور بات کرنا سور ہو جائے سکول میں کیا کچھ کام کروایا ہوگا سکول میں نہیں ہمیں سکول میں تو مان لو ماسٹو نے کچھ سفائی ہوگا رہا کیا تو مان رہے گا کہ اپنے سفائی ہوگا بیج کے کام کر رہا ہے توڑی میں ٹیڈل ہوئا ہے سکول میں ہمیں کچھ کام نہیں کروا ہے ایٹینڈنگ میں کیا کچھ کام ہوگا ایٹینڈنگ جب سرکار نے کی تو ایٹینڈنگ کا دیکھو سرپرچ ایسو سین نے بھی سرکون چننو بھی خود ہم نے بھی بیورت کیا تھا سٹارٹنگ میں تو اور جب ایٹینڈنگ کا ہم نے لگا بھی کام کروانا ہے میں کچھ سرکار سے تو کوئی بات نہیں ہوا ایٹینڈنگ سے ہوا سرکار کی طرف سے ہوا کسی اور ٹینڈر سے ہوا تو ہم نے سوچے بھی چلو کام تو کرا لاتے ہیں ہمارے گام کا جو جوڑ پر کٹھا ہوتا تھا بدبو مارتا تھا بہت بورا جنگل تک موٹے مجبوط پائپ جو سہروں میں لگتا ہے وہ ڈلوائے ہیں سرپنچ اور سرپنچ پرتینی دی ہمارے ساتھ موجود تھے آج ہم نے ان سے باتچیت کی سکسہ سواسے اور روجگار جیسے مددوں پر چرچہ کی اور گاؤں کی کیا کچھ وکاس کے کاریے کیے ان پر بھی باتچیت کی تو ویڈیو کو شیئر جرور کرتے رہی اور کمنٹ میں اپنی رائے بھی جرور دیجئے گا